بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صداقل سیال ویلکم ٹو مائنی ویڈیو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع لاس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں دوست کی شادی میں جا رہا تھا تو تقریباً دو تین دن کے لیے جا رہا تھا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں گھر میں آکے ویلوگ شوٹ کر رہا ہوں تو ایکچری میں نے وہاں پہ صرف ایک ہی فنکشن کو اٹنڈ کیا اور پھر واپس آ گیا اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیت سوار نے پارٹی بھی رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے بھی انوائٹ کیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا بھی لازمی آنا ہے تو پھر میں لازمی واپس آ گیا ہوں تو رات کو میں واپس گھر آ گیا تھا تو پھر آتے ہی سو گیا تھا کافی لیٹ ہو گئی تھی مجھے تو بیت سوار کو میں نہیں ملا تھا تو میں نے ان کو سرپرائز دینا چاہتا تھا لیکن وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پھر میں نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا تو صبح اٹھا اور سکول چلا گیا تو ابھی واپس آیا ہوں اب ان کو پتہ تو چل گیا ہوں کہ میں واپس آ چکا ہوں لیکن پھر بھی جا کے اپنا سرپرائز جو ہے نا وہ ان سے شیئر کر دیتے ہیں یہاں گائے کی جگہ ہم نے چینج کر دی ہے یہ دیکھیں یہ سفید دکا درخت ہے اور اس کے نیچے ہم نے باندھی ہوئی ہے پہلے وہاں پہ بانتے تھے لیکن ابھی موسم کافی ہاتھ تک چینج ہو گیا ہے اور گرمی کی شدت جو ہے بڑھ گئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس ٹائم فل دھوپ ہوتی ہے اور وہ گائے کا بچہ بیٹھا ہے اس کے اوپر ابھی تک سایا ہے تو گائے کو ہم نے یہاں سے چھوڑ کے ادھر نیا قلعہ لگایا ہے اور وہاں پہ باندھ دیا ہے یہ ادھر بیٹھیں اسلام علیکم کیا حال جائے لیں دیکھ لیں میں کتنا تیز تیز واپس آگیا ہوں ایسے دور لگائی تھی میرے کہ واپس آگیا ہوں میں نے کہا بھئی شادی کے دونوں ایمیٹ جو ایک دن بھی کر دو رات بھئی میں واپس آگیا تھا میں نے کہا بھئی آپ کو سرپراج دوں گا لیکن میں سوئے ہوئے تھے کافی لیٹ ہو گئی تھی صبح آپ کو پتہ چل گیا ہوں کہ میں آگیا ہوں صبح میں ویسے سکول گیا ہوا تھا تو اب سکول سے واپس آگیا ہوں میں نے کہا پھر بھی جو دل میں بات سوچی ہوئی تھی ہو جا کے شیئر کر دیتا ہوں شادی کیسے گزر ہے شادی جن کی تھی ان کے بھرس ایک ہی گزر ہے اور جن کی نہیں تھی ان کے بھی بھرس ایک ہی گزر گئی ہے اور وہ تو فارمال ہو کے رہتے ہیں میں نے کہا پھر بھاپس جاتے ہیں وہ بھی خوش ہو گیا اور گھر میں بھی خوشی منا لیں گے سب خوش ہو جائیں گے تو آج پھر میمان آیا نہیں ہے بھی تک نہیں آج پھر آنا ہے پھر کچھ سمجھ نہیں آیا ہم بہت کنفیوز ہے کیوں کیا ہوا ہے کچھ کہہ رہے ہیں آنا ہے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ کا مسئلہ مان رہا ہے بہتا ہے آج ہی آئیں گے میمان جا سبح تک آئیں گے کچھ پتہ ہی نہیں پیدا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سبح تک آئی ہے تو ایک این بہتا ہے آپ کو سی بہتا ہے آج ہاں گے میں نے کہا کہ یہ آپ کو پکڑی بات کرتے لیکن ہمارا رکھا یہ ایزویر کا آنونسمنٹ ہے ہم نے اتر بھی جانا ہے صحیح ہے میں نے کہا کہ آپ کو بہتا ہے کہ ہم یہ کلتے ہیں اب ہم سہارے پر کارا سب جیسے سب جیسے ہاتھی دیکھے آئیں گے وہ سب جیسے ہاتھ پھر کوئی کہا رہے ہیں ہم نے کراچی کیانا ہے کوئی اپی سمجھ نہیں رہا وہ نہیں آتے تو پھر آج ہم شام کو نکلتے ہیں ان کے بیچے ان کے گھر میں جاتے ہیں ان کے گھر میں جاتے ہیں اچھا جی میں جب گھر واپس آیا تھا رات کو تو مجھے کون سبلہ سرپرائز ملا تھا یہ شاویز یہ میرے بعد اچھا جئے ہی گھر آگے اچھا جئے ہم ڑھوہ وہ مجھے نہاں گے۔ مجھے مجھے ایک ہوگئے مجھے خون رہے تھے؟ باں گے گے گئے مجھے ایک ہوگے نوے کہ ہم یادہواروں کو یادہوہ کے بعد پیدا گئے ہاں یہ نہیں ہے مجھے وہ کامی کی توسط پاکے نے اس کی رہے ہیں جو باہت ہے اس کو بے پروٹوکول کے ساتھ لہنے کے لئے ہم میں کہا کہیں جنگوں ہوا تیلاہور مور چلا جاگے مجھے ایندرا ہے کاننسی ہو گئے اس کی نا حرکتیں ہی چینج ہو گئی ہیں ساری حرکتیں ہی اٹھی دی ہوگی ہیں یہ نوخن مارتا ہے رات کو میں اس کو اٹھایا ہے تو یہ نا نوخن مار رہا تھا مجھے ایسے گھسہ بھی کرتا ہے گھسہ بڑا کریندائی ایدر رکھے یہ کیسے دیکھ رہا ہے گھسہ بڑا کریندائی گھسہ گھسہ نہیں کرنا کوئل ماینڈڈ رہے ہیں کھڑا کھڑا اٹھا جا اٹھا جا دیکھا ہے میں نے ساری چینج کروا دی ہے میرا تو پلان یہ تھا کہ یہ والا جو اس کی رہی ہے اس کی سائیڈوں پر دیواریں بن جائیں اور ادھر لگ جائے دروازہ وہ ادھر ہی بنا رہے تھے اس کے اوپر اوپر بنا رہے تھے یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے نہیں اس کا فیدہ ہی نہیں تھا اس سے نکلنا تھا یہ دروازہ آگے تھا اس کے ساتھ یہ سٹور کا کام آئے گی وہ تو بہت ٹھیک ہے لیکن خرچہ بڑھتا جائے گا اور ادھر سے تھوڑا سا یہ دروازہ یہاں پہ نہیں لگا ہوا اب دروازہ یہاں پہ لگو دروازہ اسے کھولے گا سیڑھیوں کے اوپر آ جائے گا یہ بات بھی ہے دروازہ بھی یہاں سے تھوڑا پچھے ہو جائے گا یہ جگہ بن جائے گی یہ دروازہ لگ جائے گا یہ سارا سٹور بن جائے گا یہاں پہ گنڈو شنڈو لگ جائے گی اسٹارٹ پہ تو ہوا کے ہم دروازہ بھی اچھی ہو جائے گی پلاننگ تو ٹھیک ہے وہ کھرچہ زیادہ ہو رہا تھا اس وجہ سے میں نے کہا کام تھوڑا کرتے ہیں نہیں نہیں کھرچہ کیا جائے ہونا صرف اتنی دیوار ایکسرا بننی ہے یہ دیوار تو بنی بنی تھی یہ بات بھی ہے یہ ایکسرا بنی ہے ایک ہزار انٹ زیادہ لگے گی بس پانچ چھے زیادہ ایکسرا خرچہ ہو جائے گا اچھے اس میں یہ جو چار انچ کی دیوار بنائی ہے اس میں پیلر وغیرہ نہیں بنوانے نہیں نہیں پیلر کیا بنانے ہیں یہ گونسا اس کو بہت بڑا یہ ادھر سے دروازے دروازے کو برابر جو ہے سیدھا ہو جائے گا پھر دروازے سوپر دو فٹ کار پھر ایسے اس کو سلوپ میں بنا رہے ہیں اس کو سلوپ بھی بنانا ہے سلوپ میں بنانا ہے سیدھا ٹھیک ہے پھر سلوپ چھوٹا ہوتا تو پھر سلوپ اچھی لگتی ہے اب یہ بڑا ہے بڑا کمرہ بن جائے گا تو کمرے کو صحیح جیس طرح بنتی ہے ویسے بناتے ہیں دروازے سے اوپر دو فٹ اوپر لے جائیں دروازے سے اوپر دو فٹ لے جائیں اور پھر اوپر سے سارا اس کو چھت دیں برابر پیلنس کر کے اب یہ کے پہلے تو ٹیا سے کام چل جانا تھا اب اس کے اندر گرڈر بھی ڈلے گا ہاں جی کتنے گرڈر جلیں گے ایسے اس سائٹ پہ ڈالیں گے تو پھر دو ڈلیں گے ایک ایسے آ جائے گا اور ایسے لمبہ ڈالیں گے تو پھر سنٹر میں ایک ہی آ جائے گا آپ ادھر کوئی چیز رکھتے ہیں کوئی چارپائی کوئی چیز ہے تو وہ جب بارش آندھی آئے گی تو آپ اٹھا کے اس کو اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کو بند کرتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے کہ پھر اوپر سے نیچے سے نیچے سے اوپر لے کے جانا پڑے گا صحیح باز چلیں یہ بھی اچھو ہو گیا میں تو گیا ہوا تھا شادی پہ لیکن میں یہی پلان بنا کے گیا ہوا تھا اور یہی چیز بتا کے گیا ہوا تھا سیڑھیوں کے اوپر صرف چھوٹی سی کوٹھی بنانی ہے بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھائی لیاقت آگئے ہیں تو انہوں نے ساری پلاننگ جو ہے ادھر ادھر کر دیئے اور بڑا کمرہ جو ہے اوپر بنوا دیا ہے انہوں نے پلاننگ کو سیٹ کر لیے لیکن یہ ہے کہ خرچہ بڑھا دیا ہے اور ایک جو سرکاری نوکری بندہ کر رہا ہو اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے وہ آپ کو بتائیا ہے اس کے لئے روز گاہ چلانا مشکل ہو چلو کوئی نہیں یہ بھی آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں یہ جو ایکسرا دیوار میں نے بنوا ہی نا اس پر خرچہ میں دے دوں نہیں نہیں آپ پورے کمرے کا پھر کریں پورے کمرے پھر کریں پورے کمرے گفت کریں جتنا یہ بن گیا اور جتنا مٹیریل آیا ہوا ہے وہ آپ کو گیا ہے جتنا نئے کے ضرور پڑے گی وہ میری طرف سے ہو گیا زندہ آمین چلو ان کے آنے کا مجھے یہ بڑا فائدہ ہو گیا کہ مجھے ایک بڑا سا کمرہ جو انا گفت مل گیا ہے پہنے 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 مرگیں لے سیدھے چکانتے ہیں موسیقا خارن جب موسیقا موسیقا رحمہ موسیقا ایل پاہ رہے ہیں ایل کھرم ہو گیا ہے تو میرا مسالہ پناییا ہے ایل پاہ رہے ہیں ناہی رفت ہی رکھنا ہے یہ پیار ڈسن ادراک ٹاماتر ساری جیزیں مکس کی ہوئی ہیں آہ موسیقی موسیقی بسم اللہ السلام علیکم میں نے بھی بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات کی ہے یوٹیوب پہ تو آپ کو دیکھتے ہی رہتا ہے لیکن لائپ جو ہے نا آج ملاقات ہی رہتا ہے لیکن لائپ جو ہے نا آج ملاقات ہی رہتا ہے لیکن نا سم لوگ کو ٹیم کو نہیں آگا سیسی ایک دو بجے پہنچتے چار بجے کے واپس کرنے گئے اس کر کے پھر جانان پیم لگیا میں نے نے باہران پیمتا کہ میں نے چاہتے ہیں میں نے اگر کوئی سیوارے گیا میں نے 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 اس کیا کہ میں نے اس کیا کہ یانی میں نے بھی اatkان پیمتانیا گہ کی thrilling اس کے پیمتانے پیمتانے پیمتانا جو اور اپنے پر جلے گی کیا 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 ہے کہ وہاں ، ہمیں مار ہیں تھوڑے جہلے اور چلے ہیں ہے اور دفاع ہوسٹ ہے کہ اب یہ تھا مجھے لئے اٹھا ہے نمی لائے کے آنے کیا رہا شادیاں کھایایا ہیں کیا اللہ حلیقت ہے پارٹی ہے تو اڈی بھائی تھی اس ماننے بھی تسی ہے اس کی ناس ماننے لیکن پارٹا ہاں کے اندرلڑ بھی پہلے بڑھنے بڑھنے انشاءاللہ ہم ملکے پھر انجوائے کریں گے انشاءاللہ اکیلے بندے کی پارٹی میں کوئی نہیں ہوتی ساری فیملی تکی ہے سارے دوست کٹھیں وہاں بھی جانا بنتا تھا کیونکہ وہ بھی چار پانچ سال اس کے ساتھ رہا ہوں بس دوست ہی ہوتے ہیں کچھ دوست ہوتے ہیں وہاں پہ پہ پر اندر آجائے گا جانا بھنایا اسی نمیجب ہو میرے تکریبا دس پندرہ بھوست ہیں سارے چھاڑکیں بھائی گئے پسر یہ کہے کامل لگ گیا لیکن ہونے سریم ایک کتو بچے یہ چھانٹی ہو گئے یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوئے سارے چھانٹی ہو گئے یوٹیوب کے بعد سارے نئے دوست بنتے ہیں باقی جو یونیورسٹی فیلو ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ ابھی تک ساتھ ہیں باقی تکریباً وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکریباً برادری بھی چھوڑ جاتی ہے سب کچھ اسی شادی کھا کے آیا اچھا ایسا بلا گئے دس دینا اپنے بلا گئے دس دینا وہ اسی گیا سی نا گارمان دے بے جکران ساڑن نن کاڑھ لیا سارے کوشی لے کرنا سامن لگے اینجی محسوس ہو رہا سی کہ جی میں ایسی ہو نا دے گارکرو نا سارے تیچھے میں سیکھتے ہیں توفر طوال اسلام میں انہیں تو دے گاری چکے تو جی میں اللہ رہا ہے یوٹیوب کیا لائف اور عام لائف جو اینا ہلا تھا بہت اچھاک ہے بہت اچھاک جانچے و جسدین میں ابھیями چو毯 سکر جی، لانے کے بارے کیونکہ ہونسی چینا ہونا دیکھوں سے دیکھوں خود لکھانا جانچہ کیونکہ بلاگ تنانا ہوندہ پورے ادار ٹھانو سکر لیکن جا پتہوں سے ایکنو کے لگانے ایسے سیدھا سکول جاتا ہوں سکول سے مجھے اتنے جلدی ہوتی ہے گر پہنچو گر پہنچو گر پہنچو تھوڑی ریس کرتا اس کے بعد بھی ملوکشن ہو جاتا ہے پھر شام ہو جاتی ہے اور صبح بھی سکول بہت ہچی لائف ہے بہت اچھا انجوریمنٹ کر رہے ہیں زندگی جیرنگ بہت اچھی ماشاءاللہ گزر رہیان کیا لیکن چینک بہت زیادہ ہی ہے اور ابتل وہاں بھی مرکو ہے اسلام علیکم اسلام لیکھ اسلام لیکھ اسلام لیکھ اللہ اسلام لیند دا والدی آخر ابھی تک وہ جانتا نہیں ہے ابھی تک وہ جانتا نہیں ہے ابھی تک وہ جانتا نہیں ہے